پوری دنیا میں آج یعنی تین جون کو عالمی سائیکل دن منایا جاتا ہے پیشے اس حوالے سے ویلی آن لائن کی یہ خصوصی پیشکش اقوائی متعدہ کے تحت سائیکل کا پہلا عالمی دن تین جون دوہزار اٹھارہ کو منایا گیا اس دن کو منانے کا مقصد ماحول دوست ذراعہ معاصلات کے بارے میں شور اجاگر کرنا تھا سائیکل کو دوبارہ سڑکوں پر لانے کے لیے ڈنمارک کی مثال دی جاتی ہے جہاں پچاس فیصد باشندے سائیکل پر سفر کرتے ہیں اس کے لیے بارہ ہزار کلومیٹر طویل ٹریکس اور سائیکل لین بنائے گئے ہیں دارالحکومت کوپن ہیگن کے شہری روزانہ تین کلومیٹر کی مسافت سائیکل پر تائے کرتے ہیں تمام شہریوں کا مجموعی سفر ایک روز میں دنیا کے گرد پینتیس بار چکر لگانے کے برابر ہے موسم سرما میں پچیتر فیصد ذراعہ معاصلات سائیکل ہوتی ہے اس لیے کوپن ہیگن کو دنیای سائیکل کا دارالحکومت قرار دیا جاتا ہے دوسری جانب سائیکل چلانے کے فوائد پر نظر ڈالے جائے تو سائیکل چلانا جسمانی ورجش کی بہترین قسم ہے جو اچھی صحت یقینی بنانے کے ساتھ ہر عمر کے فرد کے لیے بھی مفید ہے سائیکلنگ انسانی جسم کے مدافتی نظام کو طاقتور بنانے کے ساتھ مختلف اقسام کے کینسر سے بچاتی ہے اگر آپ اپنی جسم کے پٹھوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو سائیکل چلائیں کیونکہ سائیکل باڈی پلیڈنگ اور پٹھوں کو مضبوط بنانے میں انتہائی مفید ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو شیئر، لائک اور کومیٹ میں اپنا ردی امل ضرور دکھائیں میرا نام بازل آمد راترے میں کانگن میں رہتا ہوں آج تین جون کو سائیکلنگ ڈیو مناتے ہیں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو سائیکلنگ ڈیو مبارت اس تب آدل تلی آدل ہماری جانب�ر ہے اس وقت مطلب اللہ صورت کیا ہمارے جاملے جانب میزرائی بے عادل ہمارے کہ کلو دے ہمارے جوانا میرے رہے ہیں ہمارے ہیارے ہیارے سکتا تھا کیلئے سکتا تھا